جی جناب میر خان محمد جمالی صاحب جی مائک شکریہ جناب سپیکر تقریریں بہت اچھی اچھی ہوئی ہیں لیکن جس ماحول میں اجلاس ہو رہا ہے کووڈ کی وجہ سے ہمارے بہت سے ساتھی یہاں پہ بیمار ہیں ان کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت اتا فرمائے جن حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ گورنمنٹ ملی اس وقت ملک جو تھا کافی مالی مشکلات میں تھا پچھلے سال بھی بجٹ پیش ہوا اس سال بجٹ پیش ہوا ہے جس میں کوئی نئے ٹیکس نہیں ہیں کووڈ کی وجہ سے ضرور کچھ کٹوتییں ہوئی ہیں این ایف سی کیوں یا اور ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس ہوں وہ گورنمنٹ کی مجبوری تھی کیونکہ گورنمنٹ کی جو ٹیکسس تھے وہ کم کلیکٹ ہوئے جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑا ہے جنابے سپیکر اس وقت جو ملک کے حالات ہیں کووڈ کی وجہ سے تو اس میں آپ کا ایک سیکٹر ہے وہ ہے ایگری کلچر جس کو گورنمنٹ نے بوشت دینی چاہیے اور جتنا انسینٹیو ہو سکے گروورز کو دیں کیونکہ اس وقت آپ کی ایکسپورٹس تقریباً ختم ہیں بند ہیں ایمپورٹس بھی کافی متاثر ہوئی ہیں تو ایگری کلچر وہ سیکٹر ہے جو آپ کو چھ مہینے کے اندر ریزلٹ دے گا ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے ایگری کلچر پولیسیز ہماری کون بناتے ہیں بیٹھ کے اس سال گروورز سے گندم چودہ سو روپے پر فورٹی کیجی لی گئی لیکن ابھی آپ جا کے مارکٹ میں دیکھیں آپ کو سولہ سو روپے بھی فورٹی کیجی گندم نہیں ملے گی بھائی آپ نے فائدہ دینا ہے گروورز کو تو آپ کم از کم اکٹوبر کے مہینے میں ایک میٹنگ کر لیں ایگری کلچر والوں کی اور ایک ریٹ آپ مقرر کریں آپ ایک انسینٹیو دے فارمرز کو آپ ریٹ ایک مقرر کریں کہ بھائی اس سال چلو چودہ سال چودہ سو روپے لیکن آپ ایک ریٹ کرتے سولہ سو روپے آج آپ دیکھتے پاکستان میں سرپلس گندم ہوتی ہے اور ہم ایکسپورٹ کرتے اور باہر سے ہم فورن ایکسچینج بھی کماتے لیکن بڑے دکھ سے میں کہوں گا کہ پتہ نہیں کیسے ہمارے بابو لوگ بیٹھ کے ایگری کلچر کو اگنور کرتے ہیں جناب سپیکر اس وقت بلوچستان میں ٹڈڈی دل کا بہت بڑا حملہ ہے اور اگر گورنمنٹ نے یہ شرف فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسیبیلیٹی نہیں بنتی ہے یہ صوبوں کی بھی رسپانسیبیلیٹی بنتی ہے کیونکہ ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ پروونسز کے پاس چلا گیا ہے لیکن پروونسز فیڈرل گورنمنٹ کو بلیم کر دی ہیں کہ وفاقی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے بھئی وفاقی حکومت تو کر رہی ہے آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ٹڈی کا خاتمہ ہو پچھلے سال آپ کی جو کراپ سوئی خریف کی خروش کی جتنی بھی کروپ تھی ان کی پر ایک ایوریج جو تھی وہ بہت گر گئی جس سے کاشکاروں کو بہت بڑا مالی نقصان ہوا خریف کے بعد آپ کا ربی سیزن آیا جس میں آپ کی مین کروپ ویٹ ویٹ اگئی گئی لیکن موسمی حالات کلائمٹ چین کوئی ایسا آگیا کم ہوئی گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ تھا وہ بھی پورا نہیں ہو سکا تو جناب سپیکر ابھی خریف کا سیزن آگیا ہے پروینسز اور فیڈرل گورنمنٹ کو مل کے ٹیڈی کو ختم کرنا چاہیے ورنہ خریف کا بھی اللہ نہ کرے کہ برا حال نہ ہو اس کے بعد جناب سپیکر سب پانی کا مسئلہ ہے ہمارے دو کینال ہیں سندھ تک ایک کینال نکلتی ہے نورت ویسٹ کینال جسے آگے جب بلوچستان میں وہ آتی ہے اس کو بلاتے ہیں ہم کھیرثر کینال کیونکہ وہاں آگے کھیرثر رینج کے پہاڑ آجاتے ہیں جھل مکسی کے پاس تو ابھی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ساری کینال سلٹ اپ ہوتی جا رہی ہیں ان کینال کو ڈی سلٹ کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا اور ہماری تحصیلیں جو ہیں خاص کر کے گنداخہ تحصیل میں آپ جائیں گے جو زمیندہ سو اکر والا تھا دو سو اکر والا تھا تین سو اکر والا تھا وہ اب مجبور ہو کہ زمینیں بیچ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ پانی نہیں ہے تو بجائے یہ کہ ہم پیسہ ادھر ادھر لگائیں کیوں نہیں ہماری گورنمنٹ ایک پولیسی بناتی ہے کہ بھائی سکھر براج سے نکل رہی ہے انگریزوں کے زمانے کی بنی ہوئی ہے جی نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ ایریگیشن سسٹم جو آیا سندھ میں نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں آیا اس کے بعد کینالز نکلیں کینالز نکلتے نکلتے نائنٹین تھرٹی ٹو میں جا کے آپ کا ایریگیشن سسٹم کمپلیٹ ہوا لیکن اس دن سے لے کے آج تک بہتر سالوں میں کوئی ایریگیشن میں کوئی ایمپرویمنٹ نہیں ہے ہر سال پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے کاشتکار زمیندار بچارے اپنے زمینیں بیج کے گزارہ کر رہے ہیں تو میری ایک تجویز ہے کہ آپ کھیر تھر کینال کو ایکسٹرا گیٹ دیں ریور انڈس کے اوپر اور کھیر تھر کینال کی ری موڈلنگ کریں تاکہ اس میں پانی کا جو ہے کیو سکس زیادہ ہوں اور زیادہ علاقہ سہراب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی لائننگ بھی ہو کیونکہ اس وقت واتر لاغنگ اور سیپیج کا مسئلہ بھی بہت ہوتا جا رہا ہے جنازوے سپیکر پچھلے سال میں نے ارگیشن ڈپارٹمنٹ ارسا سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ آئیں ہر جگہ جہاں پہ ہمارا جہاں سے ہمارا شیر شروع ہوتا ہے وہاں کے آپ آکے میٹرز لگائیں لیکن آج ایک سال گزر گیا ہے ارسا نے وہاں کوئی میٹرز نہیں لگائے ہمیں وہی پانی کی کمی ہے وہی ہمیں کم پانی مل رہا ہے ہزاروں اکرڈ سال بس سال ہماری غیر آباد ہوتی جا رہی ہیں پتہ نہیں ارسا والے کب جا گیں گے اور بڑے افسوس سے کہوں گا جناب سپیکر ہر صوبے سے ارسا میں ایک ریپریزنٹیٹیو ہے لیکن بلوچستان سے کوئی بھی ہمارا آدمی ارسا میں نہیں ہے اس میں آپ ذاتی دلچسپی لے کے ہمیں بلوچستان کو بھی نمائندگی دیس میں تاکہ ہم بھی اپنے حق کا پانی لیں کھیرتر کا اشیو تو یہ ہو گیا جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ ابھی پٹ فیڈر کینال پٹ فیڈر کینال بھی دو ہزار دس کے سوپر فلٹس کے بعد سلٹ اپ ہو گئی اور اب حالت یہ ہو گئی ہے آپ کی پٹ فیڈر کینال آپ کے دیرہ بگٹی سوبت پر نصیر آباد جعفر آباد جھل مکسی پانچ جلوں کو یہ نہر جو ہے پانی دیتی ہے وہاں پہ آبادی ہوتی ہے چھے ہزار سات سو کیوس ٹوٹل اس کا ڈس چارج ہے لیکن سلٹ اپ ہونے مکسی نصیر آباد اور جعفر آباد کی ہزاروں اکر بلکہ لاکھوں اکر زمین جو ہے وہ غیر آباد ہوتی جا رہی ہے خدارہ کوئی پالیسی بنائیں بلستان کے لیے کوئی سپیشل انیشیٹیو لیک فیڈرل گورنمنٹ انیف سی اوارڈ تو آپ سوبوں کو اٹھا کے دے دیتے ہیں گرانٹ بھی آپ سوبوں کو دے دیتے ہیں بھائی اس میں آپ ان کو باؤنڈ کریں پانی بلوچستان کا مین ایشو ہے جناب سپیکر پانی ہمیں پانی دیں ہماری ورجن لینڈز پڑی ہوئی ہے آپ کو آبادی دے گا ملک خوشحال ہوگا جناب سپیکر ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس لوڈ شیڈم پہ میں آتا ہوں اتنا ظلم ہے بلوچستان کے ساتھ آج آپ کے دیکھیں آکے اس وقت ففٹی ڈگری سینٹی گریٹ چل رہا ہے ہمارے علاقے میں جناب سپیکر اور وہاں پہ شہروں میں آٹھ ہٹ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے اس کے بعد ٹرپنگ ہے لوگوں کی زندگی وہاں پہ جینا حرام ہو گیا ہے ہم جب بھی بات کرتے ہیں بولتے ہیں جی بلوچستان تو بہت زیادہ وہاں پہ چوری ہوتی ہے کیا وائی صرف بلوچستان میں چوری ہوتی ہے میں ابھی نام نہیں لوں گا کسی صوبے کا کل کی اخبار میں ایک خبر لگی تھی جناب سپیکر کہ ایک صوبے کا ایک ڈسٹکٹ ہے جس میں دو کروڑ روپے کی گیس ڈیلی چوری ہو رہی ہے بھائی یہ فرق کیوں بلوچستان کے ساتھ جب اس ڈسٹکٹ میں ڈیلی گیس چوری ہو رہی ہے بلوچستان والے کیا چوری کریں گے سارے بلوچستان میں تو چند تو ازلا ہیں اب الی بہت کم ہے جہاں پہ بجلی ہے گیس ہے یہ تو میں ایک ڈسٹک کی بات کر رہا دو کروڑ ڈیلی وہاں پہ گیس کی چوری ہو رہی ہے اب لگائیں نہ حساب سال کا کتنا بن جاتا ہے سات ارب بیس کروڑ روپے چوری گیس کی چوری کیسے ہوتی ہے جناب سپیکر ملی بھگت سارے ٹرانسفورمز کو سیل کیا ہوئے وابڈہ والوں نے اور خود کنڈے لگا کے دے رہے ہیں لوگوں کو لوگوں سے پیسے لیتے ہیں چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار جہاں تک وہ مار سکتے ہیں عوام کو مار تے ہیں وابڈہ کی کار کردگی دیکھیں بھائی آئی پی پیز کو آپ پیمنٹ کر رہے ہو چاہے وہ بجلی ہمارے سسٹم میں دیں یا نہ دیں ان کو تو آپ پیمنٹ کر رہے ہو لیکن عوام کو کیوں نہیں ریلیف دے رہے ہو بھائی وہ بجلی آپ عوام کو دو عوام آپ کو دعائیں دے گی جناب سپیکر باتیں تو بہت ہیں کرنے کی لیکن ہمارا ٹائم بہت محدود ہے خدارہ بلوچستان کے لئے کچھ کریں ہمارے مین ایشو جو ہے پانی کا ہے ذریع علاقہ ہے اس کی دو نہریں ان کے اوپر توجہ دے ہر سال ہم اسی ایشو پہ آکے بلتے ہیں باقی جب تک چھوٹی چھوٹی ڈیمز نہیں بنے گی بلوچستان میں آپ کا بلوچستان بنجر ہو جائے گا آپ کے کوئٹہ کے شہر میں پینے کا پانی نہیں ہے یہ کیسا سسٹم چلے گا جناب سپیکر بلوچستان is future of پاکستان full of minerals full of oil full of gas you have got the coastal line sir بلوچستان ساری نظریں بلوچستان پہ ہیں اپنے مفادات کے لیے ہرے کی ہیں لیکن جب ہم بلوچستان کا مفادات ہے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے جناب سپیکر میری گورنمنٹ سے گزارش ہے اور جناب سپیکر آخر میں کہوں گا جب سے نواب اکبر خان بکٹی شہید ہوا ہے یقین کریں بلوچستان میں مایوسی ہے آپ اس مایوسی کے ختم کرنے کے لیے بلوچستان کے لوگوں سے محبت کریں پیار کریں ان کو عزت دیں تینک 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 جی محسن داور صاحب